بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس اللہ علیہ وسلم ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار آپ نے دیکھا ہوگا میں اس وقت بنی مالک میں ہوں ابھی بھی تو یہاں بنی مالک میں بھی میں نے ایک دو شاپ دیکھی ہیں جن کے اوپر آپ کو کپڑے کچھ ایسے دکھائی دے جائیں گے جو کہ یار یوز ایبل ہوتے ہیں جسے ہم پاکستانی زبان میں بھائی لنڈا بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نے ایک دو شاپ دیکھی ہیں اچھا یہ زیادہ تار مزدور افراد لیتے ہیں وہ ایسے یوز ایبل کپڑے سستے مل جاتے ہیں نا ایک شٹ لیں گے تو وہ آپ کو بیس ریال تیس ریال کی ملے گی وہاں سے آپ کو پانچ سات ریال یہاں زیادہ سے زیادہ دس ریال کے راؤن میں مل جائے گی جینز کی پہنٹے آپ کو دس پندرہ بیس ریال کے راؤن میں مل جائے گی اچھے والی تو یوز ایبل ہوتی ہیں یہ لوگوں نے باہر سے تالے لگائے ہوئے تھے میں یہاں پر آپ کو وہ ویڈیو بھی ابھی چلانی شاید دکھانی شروع کر چکا ہوں باہر سے تالے لگائے ہوئے تھے جو بلدیا کی ٹیمیں آئیں ہیں پھر وہ گرینڈر وغیرہ ساتھ لے کر آئیں ان لوگوں نے تالے وغیرہ جو سنگل وغیرہ ہیں ان لوگوں نے دروازوں کو لگائے ہوئے تھے وہ کاٹے ہیں کاٹ کر اندر گھسے ہیں اندر دیکھ رہے ہیں گٹھے بڑی بڑی آپ بورنے کے کپڑوں کی دھیر لگے ہوئے ہیں تو یہ سب یوز ایبل مال ہے یہ اکٹھا کہاں سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جی سعودی ریبیا کے بہت سے شہروں میں جگہ جگہ پر ایک باکس لگائے جاتی ہیں وہ باکس ہوتی ہیں جی ان میں آپ یوز ایبل کپڑے سعودی ڈال دیتی ہیں بعد میں کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں جو منظور شدہ ہوتی ہیں سعودی ریبیا میں نہیں وہ مال بیچتی ہیں وہ باہر دوسرے مبالک میں لے کر جاتی ہیں وہ نکالتے ہیں یہ ادھر سے ہی اکٹھے کر لیتے ہیں چوری کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو بھائی دھو کر اس طریب گرہ کر کے ایسے دکانوں پر سیل کرتے ہیں تو جو مزدور طبقہ ہے وہ لیتے ہیں سعودی ریبیا میں یہ ممنوع ہے بھائی ایسا کوئی بھی کام کرنا یہ ممنوع ہے ابھی یہ پکڑے تو گئے ہیں اچھا یہ کھولیے سے ہی خارجی لگ رکھے ہیں یعنی کہ غیر ملکی ابھی یہ تو نہیں کنفرم بتایا گا کس کنٹری کے ہیں لیکن پکڑے گئے ہیں ابھی جیل بھی کٹیں گے اور اس کے بعد ان کو بھائی ملک بدر بھی کر دیے جائے گا تو کوئی بھی سعودی ریبیا میں بھائی ایسا کام یا ایسی جوب کرنے سے پہلے سوچئے کہ ہم کو یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا اس کے اوپر ہمیں کوئی کسی قسم کا فائن تو نہیں ہو سکتا ہے